اس وقت ہم موجود ہیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ریزوی علیہ رحمہ کے تیسرے سلانہ ارس مبارک کی تقریبات میں اور یہاں تحریک الہبیق پاکستان جو ہے اس ارس مبارک کی منتظم ہے اور یہاں پہ جو انتظامات کیے گئے ہیں ٹی لپی کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور مختلف جو ہے ہر قسم کے انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں اور یہاں پہ میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں سوشل میڈیا کیمپس لگائے گئے ہیں اور مختلف تقریبا ہر قسم کی جو ہے یہاں پہ فسلٹیٹ کیا گیا ہے ظاہرین کو اور ارس مبارک کی تقریبات جو ہے اس وقت شروع ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ شریک ہیں اور ابھی پہلا روز ہے ارس مبارک کا تو لوگ جو ہے نا جوگ تو جوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں تو ابھی آج کے بعد جو ہے وہ دوسرا روز شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد تیسرا روز شروع ہوگا جو کہ آخری راؤنڈ ہوگا ارس مبارک کا اور یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلے گے یہاں پہ سیکیورٹی کی انتظامات ہیں ٹیلپی کی جانب سے بہت منظم انتظامات ہیں ہر قسم کے انتظامات یہاں پہ بڑے ہی منظم ہیں یہاں پہ لیڈیز کے لئے جو انتظامات کیئے گئے ہیں وہ بہت ہی بہترین انتظامات کیئے گئے ہیں لنگر کی تقسیم ہو رہی ہے اسی طرح لیڈیز کے طرف جو ہے وہ ایک لیڈا روڈ بنائے گیا لیڈیز کے لیے جہاں سے لیڈیز گزر کے جو ہے نا وہ جلسہ گاہ کی طرف جائیں گی یا پھر علامہ خادم سائرزوی علیہ رحمہ کے مزار کی طرف جائیں گی ایک بہترین جو ہے نا انتظام کیا گیا لیڈیز کے لیے بھی اور جیسا کہ آپ نے دیکھا لہور میں اور بھی عورس ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ انتظامات جو ہیں وہ نامکمل ہوتے ہیں لوگ خوار ہوتے ہیں ظاہرین پریشان ہوتے ہیں عورتیں جو ہیں وہ بڑی پریشان ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ صورتیں آلی ہیں یہ ذرا بڑا منفرد ہے اپنے انداز سے ایک منفرد جو ہے نا یہ کیا نام ہے اور سور ہے لہور میں اور ایک لیڈیز کے لیے ایک تو ایک روڈ بالکل اللہ دیا گیا ہے جہاں پہ مردوں کا کوئی داخلہ نہیں ہے وہ اس روڈ سے صرف لیڈیز جاتی ہیں اور مکمل فول پروف انتظام ہیں پھر ان کے لیے اور بھی جو ہیں نا انتظامات کیے گئے ہیں میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں لیڈیز کے لیے الادہ میڈیکل کیمپ ہیں جنٹس کے لیے الادہ میڈیکل کیمپ ہیں پھر قانون کے ماہرین جو ہیں وہ قلعہ ہیں ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں اسی طرح یونیورسٹریز کے جو طلبہ ہیں انہوں نے ایک الادہ کیمپس لگائے ہوئے ہیں اپنے اور یعنی کہ بہت ہی منظم اور انتہائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرفیکٹ جو ہے نا انتظامات کر کے اس کو اس کی تقریبات کو چلایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو آج پہلا دین ہے اور شریف کا اور ہم آپ کو تفصیلات لاہور سے دے رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی کل کی تقریبات شروع ہوں گی وہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے وہ ہم آپ تک ساری تفصیلات پہنچائیں گے پھر تیسرا روز ہوگا جو کہ ایک تضامی روز ہوگا فائنل راؤنڈ ہوگا اس ورش شریف کا انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے